اسلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مہنگائی کی ماری عوام کو ایک اور جھٹکا رات گئے پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ پیٹرول ایک روپیہ پنتالیس پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو سنتیس روپیہ تنتالیس پیسے فی لیٹر مقرر وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ چینی اور جاپانی ہم منصب سے ملاقات دیتے ہیں شہباز شریف امریکی صدر کے احشائیہ میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جانورت اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپنٹ فیننس کارپوریشن کے سی ای او سے ملاقات نیجی شعبے میں سرمایہ کاری کے بواقع پر باق چیت توانائی ذرات سمیت موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے منصوبوں پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب سے ائر وائس مارشل زفر اسلم کی ملاقات سلام متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے کاموں پر تبادلے خیال پرویز الاحقہ سلام زدگان کی مدد و بحالی کے لئے ائر فورس کی گران قدر خدمات پر اسحار تشکر ایک تو قراری سب پر بھاری ہو گئی وقت آنے پر صوبائی اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایک اور پیش گئی ٹویٹر پر کہتے ہیں الیکشن کی طرف جانا ہے یا بندگلی میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے ہائی کوٹ نے پینا ڈول دلائی اب آٹا بھی دلائے اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناکزین کی نمائندہ خصوصی انجلینہ جولی کا سندھ کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ متاثرین سے بلاقات کی ہالی ووڈ اداکارہ پاکستان میں اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گی ہیڈلائنز آپ جان چکے ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی موسیقی موسیقی